بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو اب سب خیر و عافظ ہوں گے دوستو ورچول یونیورسٹی کی طرف سے ورچول یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے کورڈ نائنٹین ریلیف کا جو لنک ہے وہ اوپن سکسیسفولی کر دیا گیا ہے اب یہ لنک کے لیے اس کورڈ نائنٹین ریلیف کے لیے کون سے سٹوڈنٹ اور کس سمیسٹر کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی اپلائی کرنے کے جو لاسٹ ڈیٹ کیا ہے وہ کیا ہے اور اس کا پرپر جو پروسیجر ہے اس کو اس کے لیے اپلائی کرنے کا وہ کیا ہے تو اس ویڈیو میں کمپلیٹ بتاؤں گا لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ آگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل خیز ہے شہال ٹکنکل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے سبسکرائب کر کے آل نوٹفکیشن آن کر دیجئے کیونکہ آپ کو پتہ میں اس طرح کی ڈیلی بیسز بر انفرمیٹی ویڈیوز لاتا رہت ہوں تو چلیں سٹارٹ کر دیتے ہیں دوستو اگر ہم ان کی اوفیشل ویب سیٹ پہ ویچول یونیورسٹی کی جائیں تو یہاں پہ دیکھیں واضح الفاظ میں نے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آور سیز طلبہ کے لیے کوورڈ انڈر نائنٹین کا تعلق ٹھیک ہے اب یہاں پہ بقاعدہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ جناب یہ جو کوورڈ نائنٹین کا ریلیف ہے یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ موسم خزان دوہزار بیس اور سپرنگ دوہزار اکیس سمیسٹ کے کورڈ نائنٹین سے متاثرہ برونے ملک مکیم طلبہ کے لیے مطلع کیا جاتا ہے یعنی اس میں صرف کونوں سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو موسم خزان دوہزار بیس کے سمیسٹر کے اور سپرنگ دوہزار اکیس کے سمیسٹر سے تعلق رکھتے ہیں جو سٹوڈنٹ اور دوسری چیز یہ جو وہ سٹوڈنٹ جو کہ برونے ملک مکیم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو کورڈ نائنٹین سے جن کی صحت اور مالی معاملات کے ل حال سے ریلیف لنک کھول دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے نیکسٹ اگر آپ نے کہا صورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو برائی مہربانی جل سے جل درخواست دیں یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برونے ملک رہتے ہیں اور آپ کورڈ نائنٹین کے ویسے متاثر ہو چکے ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے دوہزار بیس کے سمیسٹرز یا سپرنگ دوہزار اکیس کے سمیسٹر کے ساتھ ہے تو آپ اس جو ہے ریلیف کے لیے اپ اس کو انگلیش میں یہ صرف اردن میں میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ ہم ایزیلی جو ہے ان کی بات کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ بھی بتا دیا کونسے ٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی بتا دیا کس سمیسٹر کی سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سترہ اپ مائے دوہزار اکیس جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹا اپلائی کرنے کی اب اس کا دیکھ لیتے ہیں پروسیجر کے پروسیجر اس کا کیا کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوست پر آپ کے پاس ایک سٹوڈنٹ سرویسیز نام سے ایک اپشن آئے گی اس بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جیسی آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کے پاس اکاؤنٹس نام کے ساتھ ایک سیکشن ہوگا اس سیکشن کے اندر کورڈ ریلیف کے نام سے ایک لنک دیا جائے گا آپ نے سیمپل کرنا ہے اس لنک کے اوپر کلک کر دینا جیسی اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم جو ہے وہ ڈسپلی کر دیا جائے گا دن آپ نے اس فارم کے اندھر جو جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ ساری ساری ریکوائیڈ انفرمیشن ساری ساری فیل کر دیں گے جیسی آپ فیل کریں گے آفٹر فیلنگ ریکوائیڈ انفرمیشن دن کلک آن سبمیٹ ریکویسٹ بٹن تو آپ نے سبمیٹ کے ریکویسٹ جو بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر دیں تو آپ کا جو کوئیڈ نائنٹین ریلیف ہے وہ جو سکسیسفوری اپلائے ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو چھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے آن نوٹفکیشن آنکار دیجئے ڈھائیں کیو سو مائچ ٹیلنگ گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ